آپ کو سننے والے دنیا بھر میں موجود ہیں مگر صرف انسان تو نہیں ہیں ایسی بھی مخلوقات ہیں جو اس کے حبیب سے محبت کرتی ہیں اور ان محافل میں میرا یہ گمان ہے اور غالب گمان ہے کہ وہ آپ کو سنتی ہیں جلوی کی پٹری کی جو تھی اس کے ساتھ ہی جو گراؤنٹہ کہلنا ہے کہ یہاں پر جنات بکسرت موجود ہیں اور وہ فسیل دین سے نال سننا چاہتے ہیں اللہ اکبر اور پھر میں نے وہ پیریٹ فارم کے مسجد تھی اس کے مائک پر اوناتی سوا گھنٹہ میں نے اس محفل میں پڑھا جہاں میں اس سے بات نہیں کر سکتا تھا اللہ اکبر سلام کے وقت مجھے خیال ہے کہ ان بزرگ کو معلوم کر رہے ہو تو پتہ یہ بزرگ تو ہے ہی نہیں وہ کہلے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد وہ عوام بھی ساری محفل میں مغن ہو گئی کسی کو ان کی طرف خیال جائے گیا ہی ان کی تھا ایک مجذوب واپر ہوتل میں داخل ہوا اور اس نے اس ہوتل والے سے کہا کہ اس کو روائنڈ کر کے دوبارہ لگاؤ تو اس نے جب روائنڈ کر کے اسی مشیر کو لگایا تو اس شخص نے اللہ اللہ کہا کے اپنے ٹیبل پر سر مارا اور اس کے سر سے خون نکالا ہے اللہ اکبر یہ اللہ نے کہی ہے ایسا حضرت ابو طالب نے کہی اللہ اکبر سبحانہ اللہ سبحانہ یہ نات ہاں بتا رہا ہے کہ نات پہلی لکھی جانے والی پڑھی جانے والی فسید ہے ابو طالب کہ اپنے خیالات اور اپنے نظریات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اور کسی کی اصلاح کسی کی اصلاح کا مقصد یہ نہیں کسی کی تزہیق اور تزلیق آپ کہیں کہ اس سے فرانے بندوں کو اتار دو کیوں اتار دو آپ اس کے اصلاح کریں کہ بھائی تم نے یہ چیز غلط کی سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں خدا بزرگ وبرتر کے لیے جو وحد و لا شریک ہے نہ کوئی سانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب البدود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جان سار انسار اور اسحاب پر ظرمان آپ دیکھ رہے ہیں مائے اور مولانا یہ خصوصی نشست ہے ایک ایسے انسان کے ساتھ جس نے واقعاً حق ادا کیا ہے ہر انسان کو اللہ نے زبان دی ہے سوز دل جان ترنم روح فکر تخیل مگر کوئی کوئی ہوتا ہے جو اس میں مقام پاتا ہے اور پھر یہ شرف انہی کو حاصل ہوتا ہے جو اہلیان شرف بلکہ بیت و شرف کے ساتھ جڑ جاتے ہیں خواتین و حضرات آسمان نادخانی میں ایک ایسا ستارہ نہیں بلکہ واحد چاند جس کی روشنی سے زیاہ لے کر دنیا بھر کی ستارے چمکتے ہیں نادخانی کا نام ہو حمدخانی کا نام ہو سناخانی کا نام ہو وہ نام نام لینے والا اور نام سننے والا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا بلکہ آپ کو جاننے سے ہی وہ نادخانی کے عداب جانتا ہے یہ سمندر ہے بحر بیکرا ہے مگر اس میں بھی سفینہ روح اور حیات ہے اور سکون ہے جب بھی کوئی سنتا ہے یوں لگتا ہے کہ تصور میں تخیل میں مدینہ کی زمین کو آباد کر دیا ہے اور خود انہی گناہگار وجود کے ساتھ نہ سہی مگر تخیل میں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے مدینہ کی گلیوں میں میں آج کے اس پروگرام میں انتہائی مسرط محسوس کر رہا ہوں میرے ساتھ تشریف فرمائیں بہتی پیارے ایک نام رکھنے والے اور اپنا مقام رکھنے والے آپ سفیر سلسلہ آلیہ سوہروردی آئے ہیں اور اسی کے ساتھ سرپرست آلہ اور بانی ہیں سوہروردی آدنات کانسل جو دنیا بھر میں جانی پیچانی جاتی ہے خوش آمدد کرنا چاہتا ہوں الحاج پیر سید فریسیتی سوہروردی کو سلام علیکم والیکم سلام میں بہت در شکے گزار ہوں کہ آپ نے وقت نائے ترمایا اور میں آج آپ سے یقیناً دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور ہم ایک نشست کے اندر بیٹھ کر اپنے خیالات اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ برد سب سے پہلے اظہار ہماری یہ دل کی گواہی ہے کہ ناد خانی میں سانی نہیں ملتا آپ کا مگر اس کے باوجود منقبت کو دنیا میں خاص طور سے برسکیر پاک و ہند میں اس انداز سے متعارف کروانا گویا سننے والے بھی کم سے کم لرجے پہ پہنچے تو وہ عاشق ہوگا یہ کیسے ممکن ہوا عشق اہل بیعت کو اس طرح سے بیاء کرنا عشق رسول میں مدھم ہو جانا یہ کیسے ممکن ہوا یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے ان کی رہیات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حال انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہوتا ہے اللہ نے اس دنیا میں جس کو بھیجا اس کی تخلیق کا مقصد اس کو پیدا کرنے کے مقصد ہے تو میں اپنا سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو توصیف کروں وہ اگنات خانی کا جو میرا سفر جاری و ساری رہا اسی میں دل کے میں خیال کسی آنگن کے اندر یہ بات جو تھی وہ میری انگڑائی لے رہی تھی کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ ان کے آل پاک کی تعریف کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی جاری ساری رکھو یہ نائنٹین نائنٹین سکس کے بات ہے کہ ہمارے برمنگم کے بہت معروف شاعر ہیں یوسف قمر صاحب میں اس سے پہلے منعقب پڑھ رہا تھا یہ نہیں کہ میں نے اس وقت منعقب پڑھنا شروع گی اس سے پہلے میں نے اہل بیت عزام کی شان میں منعقب پڑھیں صحابہ اکرام کی شان میں منعقب پڑھیں اولیاء اللہ کی شان میں منعقب پڑھیں لیکن جب یہ منقبت میں نے ریکارڈ کرائی میں تو پنجتن ہاں میں یہ اور انٹرلیس ساری ایجنسی برمنگم میں وہاں میں اپنے کیسٹ کر رہا تھا میں تو پنجتن کا بھلا ہوں اس منقبت کے بعد پھر الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شعور دیا کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعریف کو پوری دنیا میں عام کروں کیا واقع ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں اس کا انیس سو چھپن میں لکھے جانا مگر جب تک آپ نے نہیں پڑھا کلام بہت پائیکہ تھا معروف تھا بغیر آپ نے تو اس کو چارچان لگا دی دنیا بھر سے تعریفیں آئیں سوڑا سے اس کا آپ کو پسے منظر بتاؤں ضرور بیان فرمائیں دیکھیں ہمارے یہ یوسف قبر صاحب جو تھے یہ وہاں پہ برمینگر میرہ سلطان باؤ ٹرس کے چیئرمن ہوا کرتے تھے تو میں اپنے کیسے اٹواک کرتا تھا تو میرا خیال ہے کہ میرا یہ ساتھاں یا آٹھاں والیوم تھا جو ریکارڈ ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میری منقبت میں نے لکھی ہے میں تو پنج تنکہ ہو رہا ہوں تو یہ آپ نے مجھے دی کہ اس کو آپ ریکارڈ کر رہا ہے تو میں نے وہ گاڑی میں جب سفر کر رہا تھا تو میں نے اس کو دیکھا سرسری طور پر دیکھا اس کے نیچے ہی انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ انہوں نے جو منقبت لکھی ہے وہ انیس سو چھپن میں لکھی نائنٹی فیٹی سکس میں لکھی میں اپنے کیسٹ کر لیا میں نے وہاں پر جو مجھے ریکارڈ کر رہے تھے وہ ہمارے سکھ برا دی کہ ایک بہت معروف اسٹار ایجنسی کے مالک ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ منقبت آج سے ضرور ریکارڈ کرنی ہے اور اس کے میری کوئی طرز بن نہیں رہی تھی تو آخری جب میں نے ان کو کہا کہ جی میں اس کو آج نہیں ریکارڈ کراتا ہوں اگلے والیوم پر کرنے گا انہوں نے کہا آج ہی کرنی ہے تو ہم نے وہاں مغرب کے نماز پڑھے اس کے بعد میں مائک پر گیا ایسی جیسے یہ مائک لگا ہوا ہے تو میں نے گن گنایا مختلف طرز اس کے اوپر لگائی کوئی طرز اس کے اوپر بیٹھ نہیں تھے کیونکہ وہ لمبا قافی یعنی ایک مصددس کہہ سکتے آپ کو ہر چھے مصددس کے بعد ایک مصددس ایک مصددس کا وہ سلسلہ تھا اب مصددس کو پڑھنا قافی اور عزیز تو پڑھ لینا آسان ہے ایک شیر کو پڑھ لینا آسان ہے مصددس پڑھنا بہت مشکل ہے تو مجھے میرے ذہن میں وہ سائن اختر کی شاید آپ نے سنی ہوگی بڑی معروف کیا آپ منخبت کہلیں یا ایک گیت کہلیں جس میں یہ تھا تیری شان شان قلندری تیری شان شان قلندری تو بڑا غنیب نواز ہے تو یہ میں نے اس کے پر کہا تو وہ جو ہمارے سکھ انجینئر بھائی تھے وہ مجھے کہلنا ہے کہ شاید بہت بہت دیا تو میں نے کہا ابھی اس کو ابھی نہیں کرنے کے ریکارڈ پر میں نے اس کے پر تھوڑی سی پرپٹس کی اس کو ریاض کیا اور پھر میں نے اس کو ریکارڈ کر رہا تو الحمدللہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت دبا مطابہ فرمائی اس کلام کو آپ نے کہاں کہاں نہیں پڑھا کس کس جگہ جا کے نہیں پڑھا بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی خاصہ آپ کا ہے کہ چونکہ تبلیغ میاری تھی اور پیام میاری تھا آپ نے تو جا کے گدوانے تک میں جا کے پڑھا ہے چرچز میں آپ گئے ہیں اللہ کی بڑی مہربانی ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ وہ محبت کا پیغام ہے حضور علیہ السلام کی اولاد کی محبت حضور علیہ السلام کی خانوادے کی محبت جس کو عام کرنا بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف حضور کی آل اولاد کی محبت کی بات نہیں ہے یہ انسانیت کی محبت ہے حضور علیہ السلام کی اولاد نے کیونکہ حضور موسیلن انسانیت ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیلن انسانیت ہے تو حضور کی آل جو ہے وہ بھی موسیلن انسانیت ہے ان کے بھی حساناتیں پوری انسانیت پر ان کے بھی حساناتیں پوری دنیا پر تو میں نے پھر الحمدللہ جب یہ اسصلاح شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بڑی پذیرائی فرمائی دنیا دنیا بھر کے اندر اور مختلف ٹی وی چینلز کے پر مختلف یعنی مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذہب کے ٹی وی چینلز کے پر میں نے یہ یا کی ملکبت پر ریکارٹ کی اور پڑھا اس کو ماشاءاللہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ نیو یارک میں ایک ہمارے بھائی کے ہم بیلا شریف کی محفلتی تو یقیناً وہاں پر ملٹی کلچر لوگ ہیں مختلف مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں مختلف مقاتب فکر کے لوگ بھی محفل میں آتے ہیں تو ایک صاحب نے مجھے کہا وہ مجھے جانتے تھے شکل سے میرا نام نہیں جانتے تھے مجھے وہ کہلنے کے مولوی صاحب وہ پڑھے ہیں میں تو پہنچ دن کا علاوہ میں نے مجھے منقبت پڑھ لی پروگرام ختم ہو گیا تو وہ صاحب خانہ مجھے کہلنے کے کہ آپ کو پتا ہے یہ کوتہ جس نے آپ سے کہا کے یہ پڑھے ہیں میں تو پہنچ دن مولوی میں نے کہا میں تو نہیں جانتا کہلنے کے اس بھائی کا تعلق ہندو مذہب سے ہے اللہ اکبر تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کام پیغام کتنا آفاقی اللہ نے بنا لیا ایک تو پنچ دنی پیغام اور دوسرا پڑھنے والا بھی پنچ دنی تو پھر ظاہر ہے اس پہ پانچ ستاروں کی مہر لگ گئی یہ بھی قبلہ میں چاہتا ہوں کہ آج موقع کا فائدہ اٹھا کے پوچھ لوں ہم تو بہت کوئی چھوٹا ادنس عمل کر دیتے ہیں ان بارگاہوں میں سنا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے جواب بھی آتا ہے جس میار پہ آپ نے کلام پڑے ہیں خاص طور سے یہ کلام یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کبھی زیارات نہ ہوئی ہو کبھی خیال میں تصور میں بند آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے وہ کیفیت بیار فرمائے یہ ذرہا تھا مشکل سوال کر دیا اپنے مجھ سے میں اپنے ایک روحانی ایک کیفیتی کے بات کرتا ہوں کہ اس میں جب ایک رکاوٹ آئی تو میں نے اپنے والے حضرت علامہ سید ریاضی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ کیفیت پھر یہ ختم ہو گئی ہے مجھے فرمائے لگے کہ تم نے لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا میں نے کہا جی کیا کہنے کہ یہی وجہ ہے اس میں جو رکاوٹ آ لئی تو میرے خیال اس کو آپ بتہنے دیں یہ بھی ایک رازوں میں سے راز ہے مگر راز کا اتنا بیان ہو جانا بھی کافی ہوتا ہے آپ نے اببا جی حضور کا ذکر فرمایا آپ نے والد سے آپ نے میرے خیال ہے کہ وہ اکبال نے جو کہا تھا نا کہ باپ کا علم بیٹے کو نہ ازبر ہو تو پسر قابل میرا سے پدر کیوں کرو آپ واقعی ان کے وارث قرار پائے روحانی طور سے پھر جس طرح سے آپ نے اس نام کو روشن کیا والد حضور سے سب سے زیادہ جو آپ نے سیکھا وہ کیا ہے میں نے والد اپنے والد گرابی سے جو بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میں سب کے لیے نادر نسخہ بیان کر رہا ہوں کہ دوسرے کے جذبات کی قدر کریں میرے والد نے مجھے یہ سے کہا کہ دوسرے کے دل آزاری نہیں کر رہی اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس کے نظریات تمہارے ساتھ نہیں ملتے اس کی کبھی تذہیق نہیں کرنا اس کو کبھی اس کی کبھی تذلیل نہیں کرنا میں نے یہ سیکھا والد تو احساس انسانیت ہے واقعا انسانیت ہے والد حضور ماشاءاللہ امام انقلاب ناد بھی کہلائے جاتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ میں یہاں پہ آپ کو ذرا منقطع کروں گا میں سمجھتا ہوں یہ امام انقلاب ناد یہ تو میرے مجھے سٹائٹل کی یہ سمجھ نہیں آئی میرے والد مجدد انات ہیں تجدید کی انہوں نے ناد کی مجدد انات ہیں بلکہ یہ تو آپ نے واقعا اپنی محبت کا اظہار فرمایا یہ حق ہے سچ ہے آج کے دور میں بھی ایک مجدد کی ضرورت ہے ہر شعبے میں مجدد کی ضرورت ہے ہر شعبے میں مگر اس وقت آپ وہی کام کر رہے ہیں الحمدللہ ناد خانی کا جو میار ہے جس کو آپ نے اٹھا کے رکھا ہو ہے بہت سے لوگ ظاہرے اپنی کم اقلی کے باعث اسے ڈبونا چاہتے ہیں شاید غیر دانستہ ہے اس ناد خانی سے راضی ہیں جو مطمئنک ہیں آپ اس حوالے سے لیکن ناد خانی میں یقینا کچھ قباتیں ہیں یعنی کوئی ایسے معاملات ہیں جس پر لوگوں کی ریزرویشنز ہیں تحفظات ہیں لیکن اس تحفظات اور اس ریزرویشنز کا مقصر نہیں کہ پوری ناد خانی کے ڈھانچے کو آپ کہتے ہیں اس کو ختم کرو یہ نہیں ہو سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ناد خانی نہ زیاد بکر کی کوئی کوشش ہے نہ ناد خانی کسی تنظیم کی کسی ادارے کی کوئی کاوش ہے ناد خانی اور ناد گوئی اللہ تعالی نے خود اپنے محبوب کی ناد خالق کے کائنات خود حضور کا مددہ ہے تو یہ چیز ختم تو نہیں ہو سکتی اور خالق کے کائنات کے بعد روح زمین پر سب سے پہلے ناد کہنے والا لکھنے والا لیکن سنہ تو بہت ساری شخصیات ہیں لیکن باقاعدہ ناد یہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں باقاعدہ حضور کی ناد شریف حضرت س tightenedہ ابو تعالیٰ نے اور ایسی ناد کسی نے نہیں کہی ابھی تک کسی نے نہیں کہی کیا اللہ یا اللہ نے کہی یہ حضرت ابو تعالیٰ نے کہی اللہ اور پر سبحان اللہ یہ ناد ہاں بتا رہا ہے کہ ناد پہلی لکھی جانے والی پڑھی جانے والی قصیلت ابو تعالیٰ سبحان اللہ میں قبلہ زب میرا شوق اشتیاک بڑھتا جا رہا ہے میں یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گا ایسے بھی لوگ ہیں عالم دین ہے زہر ایک عالم دین کا احترام بھی اپنی جگہ مگر آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ناد خان کو ناد خانی کو نشانہ بناتے ہیں بھئی کیوں مل رہا ہے پیسے کیوں مل رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے آپ کو خود سمجھ میں آیا جانا چاہیے کہ ساری مفادات کی جنگ ہے ذاتی مفادات ہیں اگر آپ کو ناد خانی سے کوئی کسی قسم کے بھی کوئی تحفظ آتا ہیں آپ ان کے بارے ان کے آپ کے اترازات ہیں آپ اس کو بیان کریں آپ اگر مثال کے طور پہ کسی کی کردار کوشی کریں گے تو یہ زیادتی ہے اور عالم پہ تو زیب بھی نہیں دیتا نہیں کسی کو پر زیب نہیں دیتا عالم کو چھوٹنے غیر عالم پہ بھی زیب نہیں دیتا اچھا ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے نظریات مسلط کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے آپ اپنا نظریات بیان کریں اپنے نظریات کو زبردستی اگر مسلط کریں گے آپ کے ان نظریات پہ کوئی عمل نہیں کرے گا ہاں آپ کی فکر تو ضرور آ جائے گی اور وہ فکر جو آپ پہ ہوگی منفی فکر ہوگی مضبط فکر یہی ہے کہ اپنے خیالات اور اپنے نظریات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اور کسی کی اصلاح کسی کی اصلاح کا مقصد یہ نہیں کسی کی تزہیق و تزلیق آپ کہیں گے فرانے بندوں کو اتار دو کیوں اتار دو آپ اس کی اصلاح کریں گے بھائی تم نے یہ چیز غلط کی اور جہاں بھی یہ دیکھیں نا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے جی اس نے یہ کر دیا اس کے پاس یہ عامال کی کمی ہے نماز نہیں پڑتا حضور نہیں کرتا دیگر معاملات ہیں اگر یہ آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں اس کی تصحیح جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کون حضور کے اخلاق پر آج کی عمل پہ رہا ہے بہت کم حسنی ہیں اچھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپراہ ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں پردہ نشین ہو گئے ہیں وہ گوشہ نشین ہو گئے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے ان کو سامنے آنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اخلاق سے ہی لوگوں کی تربیت کی آپ کے باس تو اخلاق ہی نہیں ہے اور آپ مسئلہ در امامت پر یا مسئلہ در علمیت پر فائز ہیں اور آپ اخلاق سے آ رہی ہیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے واقعا حق فرمایا آپ نے آپ کے پڑھے جانے والے کلام کے اندر جو یہ سمندر کی مانند ہے ایک پل کے لیے قوتہ ذنی کرنا چاہتا ہوں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے آج بھی کوئی وہیں کھڑا ہو کے ازان دے رہا ہے بلا رہا ہے کہ آؤ یہاں رحمتیں برس رہی ہیں اور اپنا کشکول لیے آؤ جب آپ اسے پڑھ رہے تھے تو کیا کیفیت تھی کیا احساس تھا رہا حمدللہ یہ کلام اللہ کی فضل وکرم سے پوری دنیا میں سنا جاتا ہے خاص طور پر میں ابھی بھی چند ایام پہلے حضور السلام کی بارگاہ میں مدینہ مونورہ میں حاضر تھا تو لوگوں نے بتایا کہ جب بھی یہاں بارش ہوتی ہے مدینہ میں بارش ہوتی ہے تو لوگوں کے موبائل کے اوپر یہی نات چل رہی ہوتی ہے رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں تو باہر اور واپس سے بارش کی بات وہ تو انوار کی بارش ہر وقت ہے صبح و شام انوار کی بارش ہے تو یہ کلام پڑھتے ہوئے بس اللہ کی فضل سے اللہ نے اس کو مقبول کر دیا اب یہ میری پہچان ہے لوگ مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ یہ کلام آپ سنیں ایسے بے شمار کلام بہت ہم آپ کو بتائیں یعنی پہچانوں کی ایک فیرست ہے خسروی اچھی لگی اس کے پیچھے کیا تھا یہ میں اس کلام میں بھی غدہ ذنی کرنا چاہتا ہوں یہ تصور کیسے آیا پھر اس کو اس انداز سے پڑھنا خسروی اچھی لگی میں اپنا الیبم کر رہا تھا سونک میں تو یہ مجھے کلام دیا گیا اور اس کی طرز جو تھی وہ بھی مجھے بتائے گی کہ اس طرز پہ آپ نے پڑھنا ہے تو مجھے لگا کہ یہ بہت ہائی پیچھ کا کلام ہے لیکن جب میں نے وہ پریکٹس کی تو اللہ کے فضل کرم سے بنے پڑھی لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بہت جلد غولیت اختیار کر لے گا یہ کلام تو برمینگم میں ہی حضرت سلطان باغ ٹرس میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ میں نے کلام پڑھ حالکہ میرا الیبم کو ریلیز ہو گیا تو اس کو ریلیز ہوئے بھی تقریباً چھ بہاں ہو گئے تھے بس وہاں سے پھر یہ کلام پوری دنیا کے اندر پھر الحمدللہ مقاملہ اہم ہو گیا خسروی اچھی لگی نصروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینہ کی لگی اچھی لگی سبحان اللہ قبلہ جب آپ ناد خانی کے لیے کسی محفل میں تشریف لے جاتے ہیں وہاں جو آپ نے اپنے والد بزرگوار سے اور دیگر احباب سے سیکھا وہ کیا چیز ہے یعنی ایک ناد خان ناد پڑھتا ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھتا ہے اس سے پہلے کیا یہ بلکل ایسا ہی جیسے وہ کسی پاک بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے ایک تو میں رب بجی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہتا ہے اس طرح دیگر معروف اور ممتاز علماء کرام نے جو نادیا کلام لکھے ان کا اتخاب کرتا ہوں اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ علماء کے ہی کلام میں ہی وہ چاشنی ہے بلکہ جو مرخصہ دیکھے علم دین سے اتنا ان کا لگاؤ نہیں ہے لیکن وہ ناد گوئی اب میں آپ کو یہ باتا ہوں ناد گوئی ایک بقاعدہ فن ہے بالکل ایسا ہی شاعری ایک فن ہے اب جس شخص کو جس شخص کو تشبیحات استعارے تمثیل مثال یہ سمجھ میں نہیں آرہی وہ کہتا ہے یہ شعر غلط ہے شعر غلط نہیں ہے آپ کی سوچ آپ سمجھ نہیں پا رہے اس شعر کو کچھ شاعر کے اس تخیر کو نہیں آپ سمجھ با رہے کیا بات جب آپ اس کے تخیر کو نہیں سمجھتے آپ کو تشبیحات اور استعارے کا استعمال ہی نہیں پتا تو آپ کو تو وہ چیز غلط لگی لیکن شاعر نے اس تشبیحات کو ان استعاروں کو ان مثالوں کو جو بیان کیا ہے وہ کسی نہ کسی پسے مندر میں بیان کیا ہے تو جب وہ سمجھ میں نہیں آتا تو آدمی کہتا ہے یہ شعر غلط ہے اشار غلط ہوتے ہیں لیکن بعض وقت زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شعر سمجھ ہی نہیں آتا اور آپ کہتا ہے شعر غلط جس کے میں مثال دوں گا شکوہ اللہ میں اقوال کا شکوہ آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ نے کہا کہ یہ شعر فتوا دے دیئے جو بھی کہا آپ نے جب شکوہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ شکوہ کے اندر جو چارشنی ہے وہ جوابی شکوہ میں نہیں ہے شکوہ آپ پڑھیں تو آپ ایسا رہے گا جب اللہ تعالی سے باتیں کرتا ہے اللہ میرے سے باتیں کرتا ہے تو وہ اب جب شعری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آدمی جو اس کا وہ اس کی مخالفت کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو میں پہلے شعری کو فوکس کرتا ہوں کلام پر فوکس کرتا ہوں پھر اس کے بعد مجھے اس کی دھن پر اس کی طرز کے اوپر اپنی توجہ کرنی ہوتی ہے کہ اس کی طرز ایسی بنے کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ اقلیت و محبت کا وہ پہلو ہو یہ جس سے ایک عام سننے والا جو ہے وہ حضور کے عشق کو اپنے دل میں محسوس کیا اس طرز سے کیا بات ہے اللہ میں اقبال نے فرمایا گیسوے تابدار کو اور بھی تابدار کر ہوش و خرد شکار کر قلب و نظر شکار کر باغے بہش سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارے دراز ہے اب میرا انتظار کر آپ نے اقبالیات اور اقبال کی کلام پڑھنے میں بھی اپنا کوئی سانی نہیں چھوڑا مگر ان میں یعنی اللہ میں اقبال کی تمام کلام میں سے آپ کا پسندیدہ کونس ہے جسے پڑھ کے آپ بھی سرور اور کیفیت میں سوچ گئے اللہ میں اقبال کے کلام میں سے وہ جو کلام اللہ میں اقبال لے ہیں حضور کی آمہ سے متعلق لکھا نا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمانے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبز حستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے تو یہ حضور کا ملاد ہے کیا بات ہے اس کو پڑھنے کا مجھے ایک ذوق آتا ہے یا پھر اقبال نے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں لکھا آ امام آشقان پورے بطول یہ پڑھا جا سکتے ہیں ناد خانی میں اگر میں پڑھتا ہوں بسم اللہ آئی امام آشقان پورے بطول سربِ آزادِ بستانِ رسول اللہ 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 باہِ بسم اللہ پی در مانیے زبہِ عظیم آمد پی سر سرِ عبراہیم اسمائیل بود یعنیہ اجمال را تفصیل بود موسی و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہم آئی کے اقبال کا موسی و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید اللہم آئی اقبال نے خود کہا ستیزہ کار رہائے عزل سے تاہمی روز چراغِ مصطبی سے شرارِ بودھ یہ حابیل و قابل کا سارا سلسلہ چل رہا ہے جس کو اللہم آنے یہاں پہ بھی آگے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے یعنی یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں ناد خانی ایک طرف بیام حق جو آپ بیام فرماتے ہیں خاص انعیت ہے آپ کو احلِ بیت اور اللہ کے رسول کے گھر والوں کی عطا ہے میں یہ ضرور جانا چاہوں گا دیکھئے میں اس میں کمپاریزن نہیں کر رہا تقابل کا بھی قائل نہیں ہوں لیکن جب آپ آلِ رسول کا نام لیتے ہیں نا لگتا ہے کوئی عاشق لے رہا ہے یہ کیسے ممکن ہوتا ہے میں بھی چاہوں تو یہ نہیں کر پاؤں یہ کیسے ممکن ہوتا ہے میرے اندر یہ تحریک پیدا کی بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ کے ایک شیر نے اچھا میں نے کہا کہ اب میرا اوڑنا بیچ ہونا یہی ہوگا بیدم شاہ صاحب نے کہا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائلات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی تو وہاں سے پہ پانچ تر پاک شروع ہے ماشاء اللہ میں یہ بھی سوال پوچھوں گا چونکہ ہم اس وقت کلام کو اور کلام کی نویت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں دیگر بھی ایسے کلام ہیں بہت سارے کلام ہیں یہ جو میں تو پنچ تن کا غلام ہوں اس کے دیگر مصرے اٹھا لیں اسے مسدس کی پوزیشن ہے اس میں سے بھی سب سے امدہ یا ایسا پڑھا جانا والا جملہ یا اس کی سطر وہ کونسی ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کرتا ہے دوبارہ پڑھو تقرار کرو اس میں میں آپ کو پڑھ کے سوال ہوں جی ہوا کیسے تن سے وہ سرجدہ جہاں عشق ہو وہیں کربالا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیرِ خدا کہیں جنِ بابِ سلِ اللہ کہیں وہی جن کو آلِ نبی کہیں وہی جن کو ذاتِ علی کہیں وہی پختہ ہیں میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں وہی پختہ ہیں میں خام ہوں میں تو خام ہوں مجھے اس کی تقرار اچھی لگتی ہے آجزین کے ساری ہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں سبحان اللہ میں وہ سرکش جو نہیں آتا کسی کے زیرِ تاب میں نہیں کرتا کسی سلطانِ دنیا کو سلام مگر نامِ حسینِ ابنِ علیہ آجائے تو میں غلام ابنِ غلام ابنِ غلام سبحان اللہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں یہ بھی ایک ناز ہے ایک میڈل ہے اور یہ غلامی کا شرف اگر مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے حضور خضان کے مارے ہوئے یہ کلام اس کی کیفیت ہے یہ بیان کرنا دنیا بھر میں اسے پڑھنا یہ کیسا ہے آپ نے بہت اچھا میرے سامنے سوال رکھ دیا اور اس کا میں آپ کو انشاءاللہ پورا پسے منظر آپ کا بیک گراؤنڈ اس کا بتاؤں گا میں علمدللہ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات چونکہ آپ کا یہ چینل جو ہے آپ کا یہ جو پروغام ہے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے میں نے امریکہ میں آپ کے بہت پروغام دیکھیں اور بڑا ذوق لیا میں نے اس سے شکریہ کہ میں وہ ناد خان ہوں جس نے صرف ناد خانی نہیں کی ناد خانی کی خدمت کی بے شک بے شک میں نے ناد خانی کی اپنے والد صاحب رحمت اللہ علی کے ساتھ مل کر ایک تحریک کی خدمت کی تو ہمارے ہاں کل پاکستان میں افرنات ہوتی ہے کراچی میں بغدادی مسجد کے گراؤنڈ میں مارٹرن کارٹس میں تو میں اس کے پوسٹر لگانے جائے تھا یہ زمانہ کوئی سوچل میڈیا کا زمان نہیں تھا اور پھر یہ وہ زمانہ تھا جس میں صرف اور صرف اخبارات اور اشتہارات لوگ دیکھتے تھے یہ اخبارات پڑھتے تھے یا اشتہارات دیکھتے تھے میں پوسٹر لگانے جاتا تھا تو ہمارے ساتھی ہوا کہتے ہیں ضمیر انساری صاحب ان کے ساتھ میں پوسٹر لگا رہا تھا گولی مار میں نساجد میں دیوالوں پہ تو وہاں بھی میں نے ضمیر صاحب سے کہا کہ رات کے تین بجے ہیں صاحب نے ایک چائے والا تھا ہم چھائے پیتے ہیں وہ رات کو جاگ رہا تھا اس کے وہاں پر نا کیسی پر گانے والے چل رہے تھے تو ہم نے کہا یہ مسجد کے پر ہم اشتہار لگا کے آتے ہیں وہاں ہاتھ پکڑھا دوئے تو وہاں مہدی حسن کی غزل چل رہی تھی گلوں میں رنگ برے بادے نو باہر چلے تو ایک مجذوب واپر ہوتل میں داخل ہوا اور اس نے اس ہوتل والے سے کہا کہ اس کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ لگاؤ قفص ادا سے یارو سبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بحرِ خدا آج ذکرِ یارتے لیں تو اس نے جب ریوائنڈ کر کے اسی شیر کو لگایا تو اس شخص نے اللہ اللہ کہا کے اپنے ٹیبل پر سر مارا اس کے سر سے خون نکل آیا وہ مجذوب تھا یہ واقعہ ہو گیا میں گھر آیا بجی رحمت اللہ علیہ کو جب میں یہ بات سنائی تو آپ عشقبار ہو گئے حالانکہ یہ کوئی ایسے میں نے کہا بجی رونے لگ گئے رات کو ہمارے گیارویں شریف کی محفل دی تو اببا جی رحمت اللہ علیہ جب میں پیونکہ ساری رات کا میں جا گا ہوا تھا تو اببا جی اٹھے میں جب اٹھا تو اببا جی نے فرمایا فسوید نات ہو گئی آج تم نے گیارویں شریف پر پڑھنی ہے تو نات یہ تھی خزا کے مارے میں جانے میں باہت ہے اببا جی اس باقے سے متاثر ہو کر اببا جی نے اکرام دیکھا نات ہو گئی یہ لکھنے کا حصہ بھی اور پھر پڑھنے کا حصہ بھی یہ اللہ علیہ کی محفل اور اببا جی نے مجھے کہا اسی انداز میں پڑھنا جس انداز میں مہنی حسن نے پڑھا ہے اور انہوں نے سن کے کیا فیڈبیک بھی ہے جب باہت ہے سبحان اللہ پھر تو بڑے اللہ کی کرم نوازی ہے ماشاء اللہ کیبلہ ایسے ہی میرے پاس ایک اور بلکہ میں تو کہتا ہوں فیرست ہے میری اے عشق نبی میرے یہ جب کوئی سن رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے جیسے آپ سرکار کی بارگاہ میں ہمارا مقدمہ رکھ رہے ہیں دیکھیں میں اللہ کی فضل سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ بلکل حق ہے اور سچ ہے میرے بجی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بعض کلام فسی الدین کے لئے لکھیں اچھا وہ خود کہتے تھے میں نے بعض کلام فسی الدین کے لئے لکھیں وہ ہی پڑھے گا اس کو اور یہ بھی یہ جو عشق نبی میرے بھی دل میں سما جانا ہم لاہور میں تھے حضرت داتا گنج میں خرامت اللہ علیہ پر مزار شریف پر آپ کے داتا صاحب کے کل پاکستان محفل انات تھی تو اس سے فارغ ہو چکے تھے محفل ختم ہو گئی تھی تو اس کے بعد پھر کچھ علاقائی سطح پر لاہور کی سطح پر دیگر محفل بھی ہوتی تھی تو ایک محفل کے لئے رات کو میں سو رہا تو تو اببا جی گرمی کے دن تھے تو میں نے دیکھا کہ اببا جی کچھ لکھ رو رہے ہیں اور بھی دیگر اببا اس کمرے میں آرام کر رہے تھے تو میں نے اببا جی کو کہا اببا جی آپ رو رہے ہیں خیریت ہے اببا جی گھبرا گیا کہ رات کا اس پہر اببا جی لائٹ میں جلا کر وہ لکھ رہے ہیں تو اببا جی کہنا ہے انہیں تم سو جاؤ اسی طرح پر یہ وہی والی بات ہوئی کہ پھر وہ جب میں اٹھا ہم ناشتہ کر رہے تھے تو اببا جی رحمت اللہ نے فرمایا کہ فسید نے آج میں نے نات رکھی ہے تم نے آج وہ پڑھنی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے اچھی طرح یاد ہے کسی مسجد کے اندر تو یہ نات یہ تھی عشق نے بھی میرے بھی دل میں سمائے اچھا اب اس کی طرز کا ہو رہا تھا بہت ساری میں نے بہت ساری اببا جی نے کہا تم جس پہ وہ پڑھتے ہو نا کرو نا ذکر خطا کا آتا کی بات کرو وہ طرز پہ پڑھو اس کو وہ طرز یہ تھی کرو نا ذکر خطا کا آتا کی بات کرو اے عشق نبی میرے دل میں بھی سمائے جانا یہ وہی طرح ہے وہی طرح ہے پھر میں نے وہ کلام پڑھا پھر اس کو پہ میں نے انہی دنوں میں نے خیال ہے پاک کراچی جب میں آیا تو میرا الیبم ریلیز ہونے والا تھا اس پہ پھر میں نے اس کو ریکارٹ تھا سبحان اللہ اچھا یہ بھی عشق کا سلسلہ ہے اب بھی کلام کا بھی آپ نے ہمیں جو تعرف فرما دیا اس کا بیکرانڈ بھی بتا دیا آپ نے طرز کا انتخاب کرنا بھی بتا دیا آپ نے بعض اقت کچھ کلام اس سے الگ نویت کیا بھی ہیں وہ بھی میں نے سوال کی طور پر پوچھنا ہے مگر جب خطا کا ذکر آیا چونکہ میں آپ کے دل کی دھڑکنوں سے اس حد تک تو واقف ہو گئی ہوں کہ اس دل میں پنجتنی محسوس اور احساس ہے آج کل لوگ ایسے بھی ہیں جو تو خطا کے سلسلے میں ان ہستیوں کو بھی شامل کر دیتے ہیں جن کے سامنے ہم اپنی خطائے رکھتے ہیں اور چاہتا ہے کہ پردہ رکھ لیا جائے اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بہت اللہ کی بارگاہ میں تحبہ کرنا چاہیے اگر تو اس سے کوئی ایسے الفاظ نکل گئے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے آیت تطحیر نازل فرمائی آیت مبھائلہ نازل فرمائی انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے حقیقت ہے ان ہستیوں کے بارے میں ایسا سوچتا ہوں بھی جائے کہ جائے زبان سے کہا جائے حقیقت ہے قبل جناب سیدہ سے آپ کی محبت انتہا کی محبت اور ہونے کا حق تو اس سے زیادہ کا ہونا چاہیے آپ نے کون سا کلام ان کے لئے منتخب فرمایا اور اس کی کیفیت دینا بھیانا فرمایا دیکھیں اس سے پہلے تو میں الحمدللہ اپنے بجی کا کلام پڑھتا تھا فاطمہ بنت رسول کائنات مادرِ حسنِ نورِ شش جہا دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے یہ مجھے بہت پہلے منقل مل گئی تھی پیز سید دسیر الدین شاہ صاحب کی پڑھا ہوں در پہ تیرے مِسْلِ قَحْ يَا زَهْرَة مِلِ فَقِیرِ کو خِحْرَاتِ جَا یَا زَهْرَة میں نے نہیں پڑھا اس کو ابھی میں انگلینڈ گیا تو وہاں پہ ہمارے دوست تنمیرِ اقبال قادری بلال نوشاہی بلال علی نے یہ بھی مل کے پڑھا کلام تو مجھے ایک شئر نے الحمدللہ سرکار کی بارگاہ میں تو جا رہا تھا سیدہ کی بارگاہ میں تو حاضریتی دینے کیلئے جا ہی رہا تھا بہت کیفیت پیدا کی کہ میں نے پھر یہ وہی نیت کی کہ یہ جا کے سیدہ کی چوکھٹ پہ جا کے پہلنے سبحان اللہ تو پھر میں نے وہاں وہ کلام وہ پڑھ کے آئے آپ ہاں الحمدللہ وہاں پڑھ کے میں میں نے اس کو اپنے فیس بک پہ لگایا بھی سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ بے شمار کلام میں سے زہر بہت مشکل سوال ہے مگر یہ ضرور پوچھوں گا کیونکہ پھر موقع کے تلاش مجھے ہمیشہ رہے گی آپ کی سب سے پسندیدہ کلام کا نام جو آپ نے بارہا پڑھا اور پھر بھی آپ نے چاہتا ہے کہ پڑھے نہیں کہ میں ویس بھائی اپنے خلوت پہ بھی نا بعض اوقات اس کلام کو خود سنتا ہوں اور خود مزا لیتا ہوں احشق نبی میرے بھی اللہ سبحان اللہ اور پھر میں بس اللہ کا بہت قرآن ہے بس میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا کلام کو ذرا دو جملے اگر سنا آتے تھے احشق نبی میرے دل میں بھی ساما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جامی بر رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا جسے خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل دیدار نبی حاصل احشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا احشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا قدرت کی نگاہ بھی جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا سبحان اللہ جس چہرے انور پر رہتی تھی نظر رب کی اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا یہ تہویل قبلہ کی جو آیت ہے اس کا پسن منگا رہے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلہ تین میں بار بار آسمان کی اللہ نے فرمایا تو حضور جو آسمان کی طرف رخی انور اٹھا کے دیکھ رہے تھے اللہ نے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف اپنا رخی انور اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو آپ ادھر قبلہ بنا دی جیزیں ادھر آپ چاہتے ہیں تو اس قدرت کی نگاہیں پر جس چہرے کو تکتی تھی اس طرح میرا بجی رحمت اللہ نے نشارہ کی ہے اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ قبلہ آپ دنیا کے ہر اس مقام پر پہنچے ہر اس شہر ہر اس ملک میں گئے کہ جہاں پہ اشاق مصطفیٰ بستے ہیں یا محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے بزرگوں سے بھی ملاقات آپ کی رہی اور ردگار نے آپ کو خاص صحفاتہ فرمایا ان ملاقات کا ذرہ حال اوال بتائیں کن شخصیات سے بزرگوں میں سے جن سے آپ کی ملاقات ہوئے اور آپ کو روحانی کیفیت محسوس ہوئی یا کچھ سیکھنے کو ملا دیکھیں الحمدللہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہا رہا ہوں کہ بزرگان دین جو ہم صوفیہ کہتے ہیں اور جو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو خاجہ غریب نواز کا قبیلہ ہے جو حضور داتا گنج بخش کا قبیلہ ہے جو حضور خاجہ شیخ شہاب الدین سروردی کا قبیلہ ہے جو حضور غوث آزم فیران پیر کا قبیلہ ہے جو حضور خاجہ بہاہ الدین نقشبند کا قبیلہ ہے ان کے ہاں سوائے عدب کے اور کچھ نہیں ہے ان کے ہاں لوگوں کی دل جوئی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ان کے ہاں لوگوں کی دلازاری نہیں ہے ان کے ہاں دوسرے کے نظریات کے بنیاد پر اس کے ساتھ نفرت نہیں ہے یہ محبت کرنے والے لوگ تھے ان سے میں نے ایک ہی پیغام سکھا ہے اور میں آپ کو بتا دوں ہم پوری ذمہ گرداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس قبیلے کے بزرگوں کا اس قبیلے کے افراد کا ایک ہی پیغام ہے کہ محبت رسول کے حصول کا ذریعہ حضور کی اولاد کی محبت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ اور اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ تو حضور کی محبت حضور کی اولاد کی محبت قرآن کی طرف لکے جائے یہ بزرگوں سے میں نصیح بہت خوب بہت خوب کوئی ایک ملاقات کا حال جس میں ظاہرے کے تصوف سے جنڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ یا ایسے بزرگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کو کچھ خاص انداز میں نصیحت کی ہو یا ایک روحانی علم ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز جو میں چاہتا ہوں ہماری نئی نصر تک منتقل ہو جائے دیکھیں میں ایک بات آپ سے کرنا جاؤں گا کہ یہ میں بات وہ کر رہا ہوں کہ جس کو میں خلال راول پنڈی کے وہ لوگ گواہ ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھا نورانی مسجد کمیٹی چوک راول پنڈی میں شہرارات کا میں پروام کرتا تھا اور یہ وہ سال ہے کہ جس سال میری آوات بہت زیادہ متاثر ہے تو میں پڑھ نہیں سکتا اچھا بلکو نہیں پڑھ سکتا تقاری خوشی محمد رحمت اللہ علیہ حیات تھے تو اس بس میں صرف ان کی تلاوت ہی اور میری آوات تھی یہ شہرارات کا پروگام کرتا ٹوٹل یہی پروگام کرتا آخر میں اسلام میں نے پڑھنا تھا تو میں نے قائد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ تلاوت کریں اور آپ ہی ناشری پڑھیں میں نہیں پڑھ سکتا جب میں نے یہ کہا خالی صاحب نے بھی مائک پر یہ کہا کہ شاہ صاحب کی آوات بہت زیادہ خراب ہے تو نہیں پڑھ سکیں گے ایک بزرگ وہاں پر کھڑے ہوئے تقریباً تقریباً میں نے خیال ان کی عمر اسی سال سے اوپر ہوئی کیونکہ ان کی زلفے تھی وہ ساری صبح تھی اور داری مکمل صبح تھی انہوں نے کہا شاہ جی دو شیر پڑھتا ہے میں تو پنچ دن کا غلاب ہوں میں نے کہا میں نے بولا میں نے کہا آپ کو میں نے بولنے سے محسوس نہیں ہو میں نے نہیں پڑھ سکتا کہ انہوں نے کہا پڑھیں تو صحیح حضرت پہلا جو بنت آنا اس پہ تو میری آواز بہت پھٹی اور میں سے نہیں پڑھا گیا اس کے بعد پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا خاص کرنے ہو کہ میں نے وہ کیا سوہ گھنٹہ میں نے پڑھا سوہ گھنٹہ میں نے اس محفل میں پڑھا جہاں میں اس سے بات نہیں کر سکتا تھا تو سلام کے وقت مجھے خیال ہے کہ ان بزرگ کو معلوم کر رہا تو پتہ جو بزرگ تو ہے ہی نہیں وہ کہہ لیں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ اس کے بعد وہ عوام بھی ساری محفل میں مغن ہو گئی کسی کو ان کی طرف خیال گیا ہی نہیں تو ادھر یہ کیا تھی مجھے بتایا ہوگا ہے یہ کیا تھی یادتا ہے یہ وہ بزرگ میں ان بزرگ کی طرف بتا رہا جاتا کہ ان بزرگ کو پتہ تھا اس کے آواز کیسے کھل جائے گی سباب سلام جب یہ پنچتر کا ذکر کرے گا اس کے آواز کھل جائے گی کھل جائے گی وہاں باں یہ بتانا چاہ رہا ان کو پتہ تھا کہ یہاں اس کے آواز کھل جائے گی میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ اپنے عشق میں مگن ہو کے اور غرق ہو کے کہنا چاہتا ہوں کبلہ یہ ہمیں لگتا ہے اور ظاہرے آپ کو سننے والے دنیا بھر میں موجود ہیں مگر صرف انسان تو نہیں ہیں ایسی بھی مخلوقاتیں جو اس کے حبیب سے محبت کرتی ہیں اور ان محافل میں میرا یہ گمان ہے اور غالب گمان ہے کہ وہ آپ کو سنتی ہیں یعنی ہر اس عشق کو جو زبان سے بیان ہو رہا ہے اور دل سے نکل رہا ہے وہ منتظر اور پشتاک ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کو سنن کے توانائی ملنی چاہیے عشق محمد مصطفیٰ کی ظاہر ہے ایسے واقعات بھی آپ کے پاس بے شمار ہو گئے اب آپ کے اوپر اگر آپ بیان فرمائے دیکھیں چونکہ میں نے خود دیکھا نہیں میں نے خود بالکل نہیں دیکھا دیکھیں چونکہ وہاں میرے سامنے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم بھلوال گئے ہیں سرگودہ کے پاس یہ گئے بھلوال تو وہاں سارے پاکستان میں فردانات تھی سب لوگ جا رہے تھے اچھا ہم جانا تھا بھلوال سے فیصلہ بات عبدالسرد نیازی صاحب بھی اس کافلے میں شامل تھے منظور کونین صاحب بھی اس کافلے میں شامل تھے تو وہاں پر ٹرین ہو گئی لیٹ بھلوال اسٹیشن پہ تو ایک بزرگ تھے وہاں پہ قدوسی صاحب اب دیکھیں یہ روحانی ماں کو تعلق ہوتا ہے میں کہتا ہوں روحانی دنیا جو ہے وہ ہے اور اس روحانی دنیا کے جو باسی ہیں وہاں شہری ہیں ان کی اپنی ایک زندگی ہے تھاک ہے وہ قدوسی صاحب کسی کو نہیں پتا ہماری ٹرین کو دو گھنٹے لیٹ ہو گئی تو وہ وہاں سے اپنے گھر سے ناشتہ بنوا کے لائس پریٹ فارم پہ اور انہوں نے اببج کہا کہ آپ لوگ ناشتہ کریں یہاں پہ جو گراؤن تھا ریلوے کی پٹری کی جو تھی اس کے ساتھ ہی جو گراؤن تھا کہنا یہاں پہ جنات بکسرت موجود ہیں اور وہ فسیل دن سے ناز سننا چاہتا ہے اللہ اکبر اور پہ میں نے وہ جو پریٹ فارم کے مسجد تھی اس کے مائک پہ انہوں پڑھ اب یہ میں نے نہیں دیکھا یہ ان دو بزرگ کی ابباجی کے اور ان بزرگ کی قدوسی صاحب کے بات میں ملاد آ رہا خوف دنیا ہے آپ پہ مجھے تو نظر کچھ نہیں آرہا تو خوف کہاں سے آئے گا اللہ اکبر اچھا جب اس طرح کی محفلوں میں آپ بے شمار محفلوں میں گئے ہیں یہ بھی سوال میرے پاس لسٹ میں ضرور ہونا چاہیے کہ اب تک کی سب سے یادگار محفلوں میں سے ایک محفل ایک ایسی محفل جو آج تک بھولتی نہیں ہے کسی بھی عمر کے ایسے میں آپ نے پڑھی ہو اس دور تک دیکھیں دو محفل دونوں بہت مختصر سی ہیں بہت مختصر سی ہیں مقصد یہ کہ اس کا کوئی عوام اس میں گیدرنگ کوئی خاص نہیں تھی اور چند آفرات تھے چند آباب تھے ایک بریٹ فورڈ میں میں نے محفل پڑی اور وہ بھی تفاقی محفل پڑی ایک محفل سے گیا تو وہاں پہ ممتاز ریسٹورنٹ ہے تو ان کے پاس ہم نے رکے چائے پینے کے لئے تو ان کا اسٹاپ جا چکا تھا میں نے خلال رات کے کوئی سردیوں کے راتی تھی آٹھ نو دس کے ٹائم تھا ان کوئی سنڈھاٹا ہو گیا تھا ان کے ریسٹورنٹ میں تو انہوں نے مائک دیکھ کر نہیں کوئی کلام سنائے ہم چاہے پینے تھے مقصد ان کا اسٹاپ تھا ہم چار پانچ آدمی تھے تو آپ یقین کریں کہ گیارہ بجے سے فجر تک پڑھا گیا اللہ اللہ اور بغیر کسی ڈائری کے بغیر کسی پرچے گئے کلام وہ کچھ فرمائش ہیں انہوں نے کہ کچھ میں اپنے ذوق میں پڑھتا رہا اور کوئی یہ نہیں تھا کہ جناب میں نے کوئی بہت بڑا دیکھا کہ لوگ خدمت کر رہے ہیں نظرانوں دے رہے ہیں کوئی ایسا ایسا محول بھی نہیں تھا کوئی ایسا محول بھی نہیں اور ایک محفل میرے ہاں تھی ہمارے میرے رحمت اللہ یہ پورا میرے بجی نجیس کی بنیادت کی کہ دس محرم کو امام حسین علیہ السلام کی جب تک میں یہاں رہا کراچی رہا تو یہاں کرتے رہا اب امریکہ میں مگرتا ہوں تو وہ بجی رحمت اللہ علیہ تشریف رہا ہے میں رہتا تھا روفی سپننگ فیلڈ میں گلشن اقبال میں بجی تشریف رہا ہے تو بجی نے کہا آج فسیل دن تم کیا پڑھو گے ناشتہ کر رہے تھے میرے میں نے کہا بجی میرا میں نے کہنا شریف بجائی کہ جی میں یہ پڑھوں گا کہ نہیں تم نے آج پڑھنا ہے فاطمہ بنت رسول کائنا یہ کلام پڑھنا ہے میں نے کہا بجی منقبت ہے کہنا ہے نہیں آج ہم نے حضور کو اسی منقبت کا حدیہ کرنا ہے آج کے دن امام حسین کا دن ہے اور حضور کی شہدادی کا ذکر کرنا میں نے پڑھنا شروع کیا فاطمہ بنت رسول کائنا الحمدللہ وہ بھی سب لوگوں نے دیکھا ہے میرے رب جی رحمت اللہ علیہ کو وہ کیفیت ہوئی اس کے بعد ایک سال کے بعد میرا بجی کا انتقال ہو گیا ہے کہ وہ اتنے زمین سے بلند ہوتے تھے اور زمین کے پر گرتے تھے تو لوگوں نے پھر ان کے نیچے گھدیاں رکھی کہ ان کچھ خدا نہ کہاں سے کوئی چھوٹ نہ لگ جائے وہ کیفیت میں بجی کی جب یاد کرتا ہوں نہ دوں میں منقبت کا سرور آتا ہے فاطمہ بنت رسول کائنا اللہ حکم اللہ حکم میرا دل کہہ رہا ہے کہ بجی حضور جناب سید ریاض الدین صحرور دی رحمت اللہ ہمارے درمیان موجود پر ردگار ان کے درجات بلند فرمائے آج اگر وہ یہاں موجود ہوں تو ہم ان کو وہ کلام ایک بار پھر سے سنایا اگر اجازت کریں جناب سیدہ فاطمہ فاطمہ بنت رسول کائنات مادرِ حسنین نورِ شش جہاد سر سے پا تک نقشِ ذاتِ مصطفی ان پہ ہر دم صد درود و صد صلات سیدہ زوجِ علی المرتضی سیدہ آلی نصب آلی صفات فاطمہ زہران کا دل سے احترام کرتے ہیں سب مومنین و مومنات دل میں اولادِ محمد کی ریاض گر محبت ہے تو ہے تیری ناجات سبار اللہ سبار اللہ میں نے سب یعنی مصرِ اولہ فاطمہ بنت رسول کائنات بیس منٹ پڑھا ہوں اس میں مجھے بجی نے آگے جانی نہیں دیا میں جب پرداد مادرِ حسنین نور کہتے ہیں فاطمہ بنت رسول کائنات بیس منٹ میں نے سب مصرِ اولہ پڑھا ہے اللہ فاطمہ بنت رسول آپ کو بہترین جزار دا فرمائے قبلہ جب تقریر اور پھر نادخونی کا سلسلہ وہاں تحریر کا سلسلہ بھی آپ کا اب ماشاءاللہ دوام پر ہے کتاب کی دوسری ایک نشست رکھنے لگی ہے اور اس کی دوسری جلد بھی آنے والی ہے اسی ماں آنے والی ہے فساحت کا سفر یہ کیا ہے کیوں ہیں اور اس کے پیچھے سے آپ کو سباک کیا ہے دیکھیں میں آہ ویس بھائی جو کرونا آیا نا کوورٹ تو اس میں میں نے میرے پاس کوئی کتاب تو تھی نہیں تو میں سیل فون پر گوگل میں سرچ کر کے پڑھتا تھا جو بھی مجھے مواباد ملتا تھا تو مجھے کسی کی تحریر کے اندر حضرت مہی الدین ابن العربی کا قول میں نے پڑھا ان صاحب نے لکھا ہوا تھا اور وہ اس نے میرے اندر تحریک پیدا شیخ اکبر کا قول شیخ اکبر کا قول تھا اگر تم نے صدیوں زندہ رہنا ہے تو لکھو حضرت مہی الدین ابن العربی کے اس قول نے میرے اندر تحریک پیدا کی کہ اگر صدیوں زندہ رہنا ہے تو لکھو تو پھر میں نے یہ لکھنا شکریہ کیا اور اس میں میرا ناد خانی کا بھی دور ہے میرا اس میں صحافتی دور بھی آپ کو اگر پرانے اخبارات اٹھا کے دے تو میں نے اخبارات میں بہت لکھا ہے صرف دو سیاسی مزامنی لکھتا ہے ایک فاطمہ جنر پر اور قائد آدم پر اس کے بعد پھر میں نے سب کو جو بھی لکھا مذہبی موضوعات میں لکھا تو پھر میں نے اپنا لکھنا شروع کیا الحمدللہ یہ کتاب میری ہے دوسرا ایڈیشن میرا آگیا ہے ہم نے آٹھ دسمبر کو اس کی تقریبی رونمائی کی لندن میں اب یہ تقریب پرجاتے آئے انشاءاللہ کراچی میں 20 جنویری پر کم کرھنا ہے انشاءلاللہ ماشاءاللہ اس میں Heck and Allah ہمارے قارین کے لیے کسیٰاس جن Probleme فحرت کیا ہے اور مقدمہ کیا ہے دیکھیں اس میں میں نے یہ لکھوا کہ اپنی استعمالی written autobiographic اپنی محافلوں کا ذکر ہے اس میں اپنی طالب علمی اپنے بچپن کا ذکر بھی کیا ہے اور اپنے بارے میں میں بارا رکھے میں اگر چاہتا ہے بڑے اچھے چھے قلمکاروں سے تحریر نصر نگاروں سے بھی میں نے اس میں یہ مایار رکھا کرائیٹیریا ہے یہ تھا کہ co مجھے بیس سال سے جانتے ہیں ان شخصیات سے میں نے کہا کہ آپ نہیں میرے پر لکھتا ہے تو میں نے انی سے لکھ ویا ہے کیونکہ بہت ہی ہے تھی مجھے اچھے برا ہر عطب سے جانتے ہیں کہ میرے اندر اچھائی کیا اور یہ خند میرے اندر برائییں زیادہ ہیں اچھائی تو بہت کم ہوگی اللہ تعالیٰ میرے اندر اچھائیاں پیدا فرمایا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو میں نے ان لوگوں سے لکھا قبلہ کتاب کو بھی ہم شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھیں گے لکھنے والا بھی اتنا کمال کا ہے مجھے یہ بھی بیان فرما دیں یہ تو میرے اس پروگرام کے اختیامی لمحات میں تلخ سوالات میں شمار ہوتا ہے مگر میں اس کو امدہ فیرس میں رکھتا ہوں یہ بتائیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو سامنا ہوا ہوگا کہ محافل میں بانیاں نے محافل میں کوئی بدنظمی کر دی یا کوئی بدشکنی کر دی کچھ کہا کیا کچھ اور ایسے لوگ بھی ہوتے میں نے سب کتابیں لکھ دی ہیں میں نے کتابیں لکھ دیئے دیکھیں ہمارے سب سے بڑا علمیہ یہ ہوتا ہے میں بھی انسان ہوں میری بھی ضروری عات ہے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ جو بھی جنگ چل رہی ہے نا وہ مال کی جنگ چل رہی ہے اور اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ میں نے حدت المغضور یہ کوشش کیے کہ اس مال سے ہٹ کر میں اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا حضور کنات خانے کی تفیل اللہ نے بہت دیا جنب سیدہ زارہ فاطمہ تزارہ کی تفیل مجھے بہت اللہ نے عطا فرمایا لیکن میرا مطمئن نظر پیسہ نہیں رہا میں نے کبھی بھی پیسے کے لیے میں پورے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی چیز کی ڈیمانڈ کیوں میں نے پیسہ ماملا ہاں میں کہتا ہوں میں سفر آسانی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں سہولت والا سفر کرنا چاہتا ہوں اور سہولت والی ہی رہائش چاہتا ہوں اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا تو میں نے اپنے وہ تمام معاملات اس کے اندر لکھے ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ ضرور نہیں کہ آپ کو دیکھیں ساری زندگی کے گوزے حضور کی نا شریف کرتے ہوئے ناد خانے کے محافظ کرتے ہوئے کہ ہر دفعہ آپ کو کوئی اچھا ہی فرد ملے جو آپ کا محضبان جو بڑے تلخ تجاربات لی ہیں جو میں نے اس میں لکھے اور سخترین سفر تلخ ترین سفر کب گزرا کس کے ساتھ گزرا ایسا سفر جس میں تنگ آگیا ہوا دیکھیں میں اویس بھائی اس وقت بہت زیادہ اپنے آپ کو یعنی ان ایزی سمجھتا ہوں اچھا محسوس نہیں کرتا جب کوئی شخص بلا وجہ اور غیر ضروری طور کے اوپر یعنی جو مذہبی طور پر فروئی معاملات ہیں ان کو میرے سامنے اجادت کرنا شروع کر دیں کسی کی تذیق شروع کر دیں کسی کی تعریف شروع کر دیں کسی کی برائی شروع کر دیں کسی کی اچھائی شروع کر دیں وہ میرے لئے وقت ہوتا ہے کہ میں اس سے جان چھوڑا میں کنٹروورشل چیز کے اندر کبھی نہیں پڑا میں متنازع چیز کے اندر کبھی نہیں الحمدللہ پنجتن پاک بھی پوری امت کے لئے مسلم حقیقت ہیں اور صحابہ اکرابی مسلم حقیقت ہیں میں حقیقت کی طرف جاتا ہوں میں صحابہ کی طرف نہیں بھاگتا بہت کو بہت کو پسنددہ ترین شاعر کا نام بتا دیں آلہ حضرت بھئی واہ سبحان اللہ اور اگر آلہ حضرت سے آج دور حاضر اپنے ابا جی دور حاضر میں حیات لوگوں اور پھر پی نصیر الدین ماشا اور آج کے لوگوں میں سے آج کے لوگوں میں سے کس کی معنی ہے کسی خاص کلام کوئی نہیں پڑھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی کا کلام مجھے اب یاد بھی نہیں کس کا کلام آج کے دور میں کس کا کلام میں نے پڑھا میں تو عزبزوں کو کلامی پڑھتا ہوں یہ بات بھی ہے اور وہیں سے ماشا اللہ آپ نے شعرہ بھی پائی ہے عزب بھی پائی ہے اچھا لکھنے والوں کو کیا مشورہ دیں گے جو آج کوشش کرتے ہیں نات لکھنے کی میں تو نات جو لکھتا ہے وہ تو شاعری کو اچھا مشورہ دیں گے میں تو یہ کہوں گا آپ نے جو نات شریف لکھنی ہے آپ نے محبت رسول کا پیغام دینا ہے کیونکہ نات آپ پورے رات تقریر کر لیں پوری رات تقریر کر لیں ایک پانچ منٹ کی اچھے کلام اور اچھے دھن کے ساتھ اچھی طرز کے ساتھ آپ کلام پڑھیں کلام سنیں ایک گھنٹے کی تقریر سنیں ایک پانچ منٹ کی نات سنیں آپ کو ایک گھنٹے کی تقریر اس جگہ نہیں پہنچائے گی اور وہ کہتا ہے یہ آپ کو تو نات خانے سات پہ آسمان پہ پوجاتی ہے زمین پہ آ جائی ہے یہ آپ نے جملے سنیں ہوں گے آپ کو نات خانے سات پہ آسمان پہ پوجاتی ہے زمین پہ آ جائی ہے یہ تزہیق ہے یہ تزلیل ہے یہ تزلیل ہے آپ نات کی تزلیل کر رہے ہیں نات خان کی تزلیل نہیں کر رہے ہیں یہ آلہ در کا شیر نہیں ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی نات خانے تو جنت میں تو لے کر جاتے آپ کو اور کہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نعمت ہے جتنی باردیگر زبانوں میں آپ نے کلام پڑھا ہے پنجابی ہو یا اس کے علاوہ سندھی کلام بھی متوقع ہے محرہ تو آغاز سندھی کلام سے ہوا جی تو یہ کیسے ممکن ہے سننے والا تو پہچان نہیں پاتا کہ یہ سندھی ہے یہ پنجابی ہے اس کی مادری زبان کیا ہے نہیں ہے اللہ کی مہربانی ہے دیکھیں پورا عربی کا ایک میرا کیسٹ ہے جو الحمدللہ ہے فارسی کا پورا کیسٹ ہے پنجابی کا پورا کیسٹ ہے اور اردو میں تو بہت سارے کیسٹ ہیں ایک اگر پنجابی کلام کے دو بول ہو جائیں کیونکہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کی بڑی خواہش ہے وہ تو آپ جب پنجابی کا لہجہ اپناتے ہیں تو اس میں وہ نقص نہیں نکال پاتے میں آپ کو سناتا ہوں اپنے بجی کے اکرام سناتا ہوں تیری یاد پئی تڑپوں دیئے لالیاں نینانے جھڑیاں کدھی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دیند دی حسرہ تہن بڑیاں ڈھنڈ پہ گئیں بل دے سینے وچ ہویا چانڑ دل دے نگینے وچ تیرے روز دی جا لیاں نال جھڑو میرے شوق دی اکھیاں جا لڑیاں جھڑو تیرا غلام کہاں کہاں آبا میں کیوں خوف کسے دا کھاما میں تیرے ہندیاں اے مدنی آقا مینو دے دے نیلو کی کیوں تڑیاں کتھے مہر علی کتھے میں آسی میں خادم او مخدوم میرے اے فیض ریاض علی دائیں تیرے اتے رنگتانے جو چڑیاں بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے ہی سارے آپ نے دانستہ اور غیر دانستہ شاگرد سے تیار کر دی ہیں آپ کو سن کے ان کو ناد خانی کا شوق آیا ہے بلکہ آپ نے تو ایک ناد کانسل کی بھی سرپرستی اور اس کی قیادت آپ نے فرمائی ہے دنیا بھر کے ناد خان ویسے بڑا راست یا اس کے علاوہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں مگر یہ جو ناد کانسل ہے سوروردیہ ناد کانسل اس کی سرپرستی آپ فرما رہے ہیں اس میں کیا ہو سوروردیہ ناد فاؤنڈیشن دیکھیں یہ ہمارا سلسلہ یہ تھا کہ میں ہی چاہتا تھا کہ ناد خانی کے تو الحمدللہ سلسلہ چلی رہا ہے بے شمار تنظیم ہے ناد خانی کے حوالے سے تو سوروردی سلسلے کے حوالے سے سوروردی سلسلہ اور الحمدللہ پوری دنیا میں سوروردیہ ناد فاؤنڈیشن اس وقت ایک فعال تنظیم ہے جو ناد گوئی اور ناد خانی کی تحریک کو لے کے چل رہی ہے ماشاءاللہ پیزان در مصطفیٰ تو آپ کو حاصل ہے لوگ نہیں معلوم مگر کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ اگر یورپ میں کہیں جا کے کلام پڑھ دیا برطانیہ امریکہ میں پڑھ دیا تو یہ بڑی عزت کی بات ہو گئی آپ تو رہتے ہی مہینے لوگ آپ سے وہاں آکے سیکھتے ہیں قبلہ وہ لوگ جو دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں ناد خانی کا خاصہ ان کو حاصل ہے ان کو کوئی نصیت فرمائیں کہ آج کے ناد خانوں کو وہ لوگ جو آپ کے شاگرد ہیں آپ کو سننا پسند کرتے ہیں کوئی ایسی چیز جو وہ ہمیشہ یاد رکھیں دیکن جو بھی ناد خان یا ناد گو شاعر وہ مسند پر آتا ہے اور اپنی کلام کو پیش کرتا ہے تو یقیناً وہ اسی بات کا خان ہوتا ہے کہ اس کو داد و تحسین ملے لیکن داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے ناد خان کو ڈی گریٹ کرنا اس کی بارے میں گفتگو مناسب گفتگو کرنا یہ ناد خان کو زیب دی جاتا آپ کو اپنے ہم مشرب اور ہم مکتب لوگوں کی قدر کرنے چاہئے ان کی حوصلہ افضائی کرنے چاہئے ان کی عزت افضائی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر بہت پرفیٹ پڑھتے ہیں تو دوسرے بھی پرفیٹ پڑھیں اگر آپ حوصلہ افضائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ وہ بہت اچھا پڑھے گا تو آپ کو دوسرے ناد خانوں کی عزت اور ان کا احترام کرنا چاہئے اور دیکھیں اس میں الحمدللہ یہ سبق میرے اپنی ذات کے لیے بھی ہے میں یہ دوسرے کو میسیج نہیں دوں یہ میسیج میرے اپنی ذات کے لیے خواتین ناد خانوں کیلئے کیا ہے آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے خواتین ناد کوئی کرتی ہیں پھر وہ یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فانگ پر جاتا ہے ان کے لیے کیا نصیف ہوگی اب دیکھیں خواتین ناد خانوں کا چونکہ ایک شعبہ ہے اس کے اوپر تو کوئی خاتون اچھا تفسرہ کر سکے گی میں یہی کہوں گا ٹھیک ہے الحمدللہ وہ بھی ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناد کے لیے کام کر رہی ہے تو ان کو اپنے حلقے میں اپنے خواتین کے حلقے کے اندر اس کے لیے کام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ بطالہ سے اخلاص کی دولت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خلوص نیت کے ساتھ ان کو بھی اور ہم سب کو توفیق اتا فرمائے کہ ہم ناد کے خدمت کر سکے ماشاءاللہ آج کل کے کامپیٹیٹف دور میں یہ بھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ جناہ کیب والا نادخہ اور پگڑی والا نادخہ یہ ڈیفرنس ہونا چاہیے اس کو کیسے ختم کریں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ سلسلہ دوہ دا چھے سے آیا پگڑی والا نادخہ جیدہ کیب تو پرانی چلی آ رہی یہ بات دی ہے جناہ کیب پرانی ہے پگڑی بات میں آئی ہے ماشاءاللہ قبلہ حضور آج ہمارا پروگرام انتہائی امدہ رہا نفیس رہا اور آپ کے ہوتے ہوئے اسی چیز کی توقع تھی دل نہیں دھر رہا اور جب آپ نے کہا کہ میں نے سندھی ناد سے آغاز کیا یا سندھی کلام میں نے پڑے تو کیا میں فرمائش بلکہ گزارش کر سکتا ہوں مجھے سندھی کلام کوئی آتا نہیں ہے مجھے آپ کو بتا اجازہ علی مقیلی صاحب کا پروام ہوتا تھا اوطاق اس پروام کے لئے انہوں نے میں نے کہا مجھے تو سندھی نہیں آتے کہنا میں تم کو تیاری کرواؤں گا تو انہوں نے تیاری کروائی تھی اور پھر وہ ریکارڈ ہوا تھا پروام تو میں نے اس میں پڑھا تھا اب سندھی کلام مجھے کوئی یاد نہیں بہترین ہو گیا ویسے یہ آپ کا یہ خاصہ ہے آپ جو لہجہ اپنا لیتے ہیں تو وہ اس میں زبان کی بھی شناک نہیں ہو پاتی ہے آپ نے ایرابک کلام بھی پڑھیں ممکن ہے انگلیش کلام بہت خوب ہو گیا آگے کا سفر ہو سکتا ہے بلکل ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا اب ہم آخری اسے میں آ رہے ہیں آپ کی گھر کے طرف زارے کیونکہ ہم آپ کی دولت کے دے پر بیٹھیں جو سلسلہ آپ نے اپنے والد بزرگوار سے پایا پھر اپنے خانوادے کو اور پھر سہروردیہ سلسلے کو جو آپ نے دوام بکشا اور عزتیں آپ کو ملی زین العبدین آپ کے فرزن ایک ہی کلوتے بیٹے ہیں آپ کے ان سے آپ کو کیا توقعات ہیں وہ اپنی فیلڈ میں تو بڑی مہارت رکھتے ہیں اور آپ کا انہوں نے اخلاق بھی پایا ہے ملنے جلنے میں پیچھے ملے ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت جو پلفیومز کا سیٹ ہے یہ بھی انہوں نے اپنے خانوادے کی یاد میں اور اسی کے سلسلے کو خوشبو اور مہکتے ہوئے سرور میں بدلنے کے لیے رکھا ہے زین کے حوالے سے کیا کہیں گے اور آپ کی آخر میں ہم اجارت ہو تو زین کو بلوا بھی لیں گے الحمدللہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے جیتنی نعمت یعطا فرمائی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اقدس سے یعطا فرمائی تو زین اللہ عبداللہ کی چوکڑ سے یعطا فرمایا تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر تم نہیں پڑھو گے تم اپنے ساتھ زیادتی کرو گے بہت اچھی نات پڑھتا ہے پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ بہت کم پڑھتے ہیں میں نے کہا جس طرح تم کو آنا چاہیے تم اس طرح اس فیلڈ میں نہیں آ رہے ہیں تو میں ان کو راغب کرتا ہوں اس طرح کہ وہ آئیں اور نات خانی نات خانی ہمارا اوڑنا بچھونا ہے قبلہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ورسے میں عطا فرمایا میرے دادہ بھی نات کو شاہر تھے اور نات خان تھے میرے والد قبلہ تو یہ نات خانی ہمارا اوڑنا بچھونا ہے بہت خوب تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سید زین اللہ عبدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے اس خوبصورت سے پرفیوم کا بھی تعرف کروا دیں جس کی خوشبوزے تو ہم اس کا تعرف حاصل کر چکے ہیں مگر کیا ہی اچھا ہو کہ آج والد حضور کی درمیان کڑے ہو کر یہ جو ہمارا شوق ہے وہ پورا کر دیں سید زین اللہ عبدین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوں تو پلیز تشیخ لے آئیں گے ہم آپ کو ان سے ملاقات کروا دیں عزیز اللہ عبدین آپ کو ہم آج ملوانے جا رہے ہیں سید زین اللہ عبدین سے اس وقت میں خود گلشن ریاض میں ہو میرے ہاتھ میں چمن ریاض ہے یہ بھی ان کی تخلیق ہے ان کی پسند ہے اور اسی طرح سے آج ان سے مزید استفسار بھی کریں گے سید زین اللہ عبدین کیسے ملا جا رہا ہے الحمدلاللہ السلام علیکم ہمارے گھر ہے میں بہت اچھا لگا میں آپ کا میں آپ کو بہت عرصے سے فائم تھا میں سوچل میڈیا با آپ کو دیکھ رہا تھا آپ جو کمیونٹی ہماری سننی کمیونٹی لیزترام کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ قابل تعریف آپ اور آپ کا یہ گھرانہ قابل ستائش اور قابل تعریف ہے میں تو یہ کہتا ہوں بڑا وزنی ہوتا ہے انسان جتنا بھی صلاحیہ کافتا ہو اگر بڑے باپ کا بیٹا ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے اس وزن کو اس قدر کو اٹھا کے رکھیں تو آپ کے لئے بڑا ایکسپیکٹیشنز کے لیول پڑھ رہا تھا آپ نے بلکل کیا بولتے ہیں میری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھتی ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فرسیدن سوردی کا بیٹھوں اچھا پڑھوں گا تو بولیں گا ہاں ٹھیک ہے پڑھ دیا برا پڑھوں گا تو بولیں گا باپ یسا نہیں پڑھ پایا ٹھیک ہے تو یہ جب آپ سٹیج پر جا رہے ہوتے ہیں پاکو یہ ہوتا ہے بس اچھا پڑھوں گا کیونکہ مجھے اپنی عزت سے زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ پپا کو نہ بولیں آپ کے بیٹھے میں وہ بات نہیں ہے اور انفورچنیٹلی آپ کے ہیں کہ پپا کی آپ پرانی ریکارڈنگز دیکھیں ہیں جو بھی دیکھیں ہیں یہ جو آواز ہے وہ بہت کم آپ کو سننے میں لگی لوگوں کے پاس اس قرد گفٹڈ اب آپ جتنی بھی ریاست کر لیں جتنا بھی وہ کہلنے وہ آپ نہیں کر سکتے جو اللہ نے ان کو جتوفہ انعایت فرمایا اگر آپ بھی سفیر ریاض ہیں اور ہم آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ اگر چند بول نات کے آپ ہمیں پیش ہوئے خسر بھی اچھی لگی ناصر بری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر سرورے کونوں مکہ کی سرورے کونوں مکہ کی سادگی اچھی لگی کیا بات ہے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ماشاءاللہ سبحانہ دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اللہ اکبر حقیق خدا تعالی اس گھرانے پہ رحم فرمائے اس خانبادے پہ رحم فرمائے خاص نعمتوں میں شمار فرمائے اور سب سے بڑھ کے جو ظاہری نعمتیں اس کی ہیں اور جو وہ نعمتیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے وہ بھی انعیت فرمائے میں سید زندگی عبدین آپ کی اس خوبصورت سے انتخاب کی داد دیتا ہوں اس کی خوشبو بھی انتہائی امدہ ہے اور یہ آپ کا انتخاب ہے اس کا تعرف بھی ہمیں کروائیں اس کو تین اپیسورز میں آپ نے رکھا ہے اود الفسی چمن ریاز اور وہ تیسلہ مشکل سوروٹ تو بیسکلی میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی چیز کروں لیکن پپا نے کہا کہ اگر آپ صدیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کتاب لیکھیں اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ انسان باہر جائیں تو آپ کا جو نام ہے وہ لوگ پوچھیں گے یہ آرے گی آپ نے کیا لگایا تھا تو یہ بیسکلی خوشبو کی صورت میں یہ تینوں چیزیں لانچ کیا اود الفسی میں نے اس نے لانچ کیا جو میرے لئے یہ سب سے بڑی میں اگر ہوتا ہوں کے اکمپلشمنٹ ہے وہ یہ کہ پپا اود لگاتے تھے ہمیشہ سے اور پپا جو اود لگاتے ہیں وہ آپ سونگیں گے تو مریدوں کو کوئی ہوتا گیا کہ کون سا اود لگاتے ہیں کون سا اود لگاتے ہیں کون سا اود لگاتے ہیں تو اس کو منفیکچر کرانا بہت مشکل کام تھا لیکن یہ جو آپ نے پہلا جملہ کہا جب ہم باہر جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کیا لگایا ہے یہ ہمارے سیاستداروں سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا لگایا ہے کبلہ آج ما شاءاللہ سے وہ جو صلسلہ آپ نے اپنے والد حضور سے دادا حضور سے پایا آج آپ کے سامنے آپ کے بیٹے حضور نات پڑھ رہے ہیں یہ کیسی کیفیہ الحمدلہ جی میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کیا کہ ہمیں اللہ نے برسے بھی یہ چیز عطا فرمائیے اور مجھے اللہ کی عزت سے پوری امید ہے کہ یہ سلسلہ الحمدللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں رہے گا انشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ پڑھ دا تھا اس نے پڑھا ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لیکن میں آپ سے یہ بات کروں گا بلہ ہم مسلمان ہیں اس لئے بات نہیں کر رہا مدینہ سے اچھی جگہ دنیا میں نہیں میں پوری دنیا دیکھ لی دنیا کے سب سے حسیر ترین جہا رہے ہیں مدینہ بلہ مرہ سبحانہ اور حق فرمائے آپ نے جب حضور کے مدینہ جیسا کوئی شہر نہیں ہے تو حضور جیسا کون کیسے ہو سکتا ہے حضور جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے حضور کے شہر جیسا کوئی شہر نہیں ہے لمیاتی نظیر سبحان اللہ تعالی بڑی کیفیت ہے اور اس کو ناقابل بیان ہی کہہ سکتا ہوں میں ان احساسات کا نہ کوئی سفیر بن سکتا ہے ان جذبات کا نہ کوئی کوئی ایسا انداز ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ بیان ہو سکے میں شکر گزاروں خواتین و حضرات اور آپ سے یہ کہوں گا کہ جہاں آپ اس خوشبو کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے وہاں فساد کے سفر پر بھی آپ روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ منزل جو آپ پائیں گے وہ بھی اسی طرح سے بلند و بالا ہوگی قابل ستائش قابل دید اور قابل فہم ہوگی قابل ادراک ہوگی اور دنیا بھر میں اپنی ایک خاص پہچان رکھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم سرکار کے گداغر ہیں اور گلی کے نوکر ہیں بلکہ ہم تو ان کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جہاں وہ دنیا بھر میں بہت بڑی عزت کا مقام رکھ رہے ہیں مگر مدینہ شریف میں خدام بننے کی خواہش لیے زندگی گزارتے ہیں اپنا خیال رکھیں گے آپ اور میں خاص طور سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں قبلہ سید فسید دین سوروردی صاحب کا سید زین العبدین کا اور خواتین عزرات آپ کا اپنے تمام دوستوں کا خاص طور سے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس سلسلے کو ہم تک یقینی بنایا ہمارے پیارے دوست عبدالباسد رانا سوروردی اور جناب بہت پیارے حافظ گوھر رانا صاحب اور تمام دوست جو سنتے ہیں دوستوں کی محفل میں یہ سلسلہ رہتا ہے میں ایک بار پھر سے گزارش کروں گا کہ اس پورے سلسلے میں کوئی غلطی کوتائی ہو کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناغوار گزری ہو میں اس کے لیے معذرت خواہوں مگر خواہش رکھتا ہوں کہ یہ آواز جہاں دنیا بر میں پہنچی ہے وہاں ہم بھی اپنا ذمہ اٹھائیں اور اس خسرت سے کلام کو پیغام کو بڑھاتے رہیں سناتے رہیں نئی نسل کو جہاں ہم دیگر توفے دے رہے ہیں ہاتھ میں رکھے وہاں یہ توفہ ضرور پہنچائیں اور یہ توفہ انشاءاللہ ہمیں آخرت میں سر خرور رکھے گا اللہ کی امان